لاہور کراچی کے بعد پاکستان کا دوسرا اور دنیا کا چھبیس واسب سے زیادہ آبادی والا شہر اس شہر کی ایک ہنڈامہ خیز تاریخ رہی ہے یہ گیارہ سو تریسر سے گیارہ سو چیاسی تک غزنوی خاندان کا دارالحکومت ایک منگول فوج نے بارہ سو اکتالیس میں لاہور پر قبضہ کر لیا چودویں صدی کے دوران تیرہ سو اٹھانوے تک شہر پر منگولوں نے بار بار حملہ کیا جب تک کہ یہ ترک فاتح تیمور کے کنٹرول میں آ گیا پندرہ سو چوبیس میں مغل بابر کی فوجوں نے اس پر قبضہ کر لیا اس سے مغل خاندان کے دور میں لاہور کے سنہری دور کا آغاز ہوا جب یہ شہر اکثر شاہی رہائش گاہ ہوا کرتا تھا شاہ جہاں کے دور میں اس کی بہت زیادہ توسی ہوئی لیکن اس کے جانشین اور انزیب کے دور میں اس کی اہمیت کم ہو گئی اور انزیب کی موت سے لاہور مغل حکمرانوں اور سکھ باغیوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش کا شکار رہا اٹھارویں صدی کے وسط میں نادر شاہ کے حملے کے ساتھ لاہور ایرانی سلطنت کی ایک چوکی بن گیا تاہم یہ جلد ہی سکھوں کے اروج کے ساتھ منسلک ہو گیا جو رنجیت سنگھ کے دور میں ایک بار پھر ایک طاقتور حکومت کا مرکز بن گیا سنگھ کی موت کے بعد شہر تیزی سے زوار پذیر ہوا اور یہ اٹھارہ سو انچاس میں برطانوی راج کے تحت گزرا جب انیس سو ستالیس میں بیسغیر پاک و ہند کو آزادی ملی تو لاہور مغربی پنجاب صوبے کا دارو حکومت بنا انیس سو پچپن میں اسے نئے بنائے گئے مغربی پاکستان صوبے کا دارو حکومت بنایا گیا جس کی تشکیل نو انیس سو ستر میں صوبہ پنجاب کے طور پر کی گئی لاہور ایک پرانے شہر کی علاقے پر مشتمل ہے جو جنوب مشرق میں نئے تجارتی، سنتی اور رہائشی علاقوں سے جڑا ہوا ہے جو بدلے میں مضافاتی علاقوں سے جڑے ہوئے ہیں پرانا شہر ایک وقت میں ایک دیوار اور کھائی سے گھیرا ہوا تھا لیکن اس دھانچے کو شمال کے علاوہ پاک لینڈ سے تبدیل کر دیا گیا ہے کلا کے اردگرد ایک سرکولر سوڑک تیرا دروازوں سے پرانے شہر تک رسائی فراہم کرتی ہے پرانے شہر کے اندر قابل ذکر تمیرات میں مسجد وزیر خان اور کلا لاہور شامل ہیں